سرفیق صاحب صاحب ایم بی ای اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے انیس سو ستانوے سے جو مشن جاری بین المذہب امن اتحاد کا وہ انمول پلیٹ فارم بین المذہب امن اتحاد کو متعارف کروایا صوفی مسود عمد صدقی لاسانی سرکار صاحب نے ہر سال کرسمس کے موقع پر کرسچن کمیونٹی کو اپنے آستانہ آلیہ کے اندر مدو کیا گیا ان کی خوشیوں کو سمیٹا گیا ان کے ساتھ یومِ بلادت حضر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام منایا گیا ان کی خوشیوں کو شیئر کیا گیا اور اس انیس سو ستانوے سے لے کر یہ پندرہ سال کی جو کابیشوں کا سمر وہ یہ نکلا کرسچن کمیونٹی نے اپنے چرچز میں اپنے کلیساؤں میں اپنے گرجہ گھروں میں یومِ بلادت آقاِ کل مختارِ کل محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا انہوں نے مدو کیا اللہ سالی سرکار صاحب کو اپنے چرچز میں اپنے گرجہ گھروں میں اور ان اس جگہ پر درود و سلام کی صدائے بلند ہوئی یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے بین المذاہ بھام آہنگی کا یہ خدمات ہیں عملی صوفی مسعود آمد صدیقی اللہ سالی سرکار صاحب کی جو حقیقی معنوں میں صفیرِ امن ہیں جو حقیقی معنوں میں قائدِ روحانی انقلاب ہیں اور جو تمام مذاہب و مسالہ کو اکٹھا لے کر چل رہے ہیں اور جو زمانت ہیں اس تحقامِ پاکستان کی یہ دیکھیں شانہ پشانہ یہ ہندو یہ کرسچن یہ دیوپن حضرات یہ اہلِ حدیث حضرات آپ کے شانہ پشانہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیار کا درست دے رہے ہیں یہ امن کا درست دے رہے ہیں یہ محبت کا درست دے رہے ہیں تو یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ صوفی مسعود آمد صدیقی اللہ سالی سرکار صاحب کی ولولہ قیادت کو